بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عبنان جعفر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے سانگلہ ہل کا جہاں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر تعلیمی دارے تو بند کر دیئے گئے لیکن بازار میں خریداروں کے رشت سے کرونا وبا کے پھیلاؤں کا خدشہ بڑھ گیا شہریوں نے حکومت کے تمام تر احکامات ہوا میں اڑا دیئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زلفکار علی سندو کی اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر تعلیمی دارے تو بند کر دیئے گئے اور ایک جانب شادی حالوں پر بھی بندیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن بازار اسی طرح سرگرم نظر آ رہے ہیں خریداروں کے رائش سے کرونا وبا کے پھلاؤں کا خطرہ بڑھ گیا ہے بازاروں میں ایس او پیس کی دجیاں اڑا جا رہی ہیں شہری اتحتی تطابیر کے بغیر خریدہ فروخت میں مصروف دخائی دے رہے ہیں حکومت کے جانب سے جو اتحتی تطابیر بتائی گئی ہیں شہری اس پر بلکل بھی امد رامد نہیں کر رہے نہ سمادی فاصلے کو مد نظر رکھا جا رہا ہے اور نہ شہری فیس ماسک استعمال کر رہے ہیں جبکہ چند شہری صرف ماسک پینکار مارکیٹی میں مجود ہے دوسری جانب دکان دار بھی بغیر ماسک کے شہریوں کو اشیاء فروخت کرتے دہائی دے رہے ہیں جبکہ انتظامیہ کی طرح سے بڑے بڑے دعویہ کیے جاتے ہیں کہ ایسو پیس پر عمل درامدہ نہ کرنے والوں کے خلاف کرکڈاؤن کیا جا رہا ہے زورت اس عمر کی ہے کہ انتظامیہ ایسو پیس پر عمل درامدہ کو یقینی بنائے تاکہ کرونا وہ باقے پھلاو کو مزید روکا جا سکے کیمرہ میں کے ساتھ ذلف قائر صندو این اے نیوز سنگلہ خبر شامل کریں گے چمن سے جہاں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے ایک روزہ دورہ کیا دریانسنا چمن پاک اخوان بارڈر پر انیل سی پروجیکٹ کا معاینہ بھی کیا مزید افصالات چانے گے عمران اتار کی اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ایک روزہ دورے پر چمن پہنچ گئے انہوں نے چمن پاک اخوان بارڈر پر ریلوے اور بی آر کے درمین انیل سی پروجیکٹ کا معاینہ کیا اور انٹرنیشنل ٹریڈ آڈا منیجمنٹ سٹم کے متعلق بریپنگ دی گئی شیخ رشید نے پاک اخوان بارڈر پا تیجارتی سرگڑیوں اور سپن بولدہ کا معنی ساتھ تک ریلوے ٹریک بے جانے کا جائزہ لیا اور پرنشپ گیٹ وزیٹر بک پر اپنے تحصرات بھی درج کیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت مورڈرن جو بارڈرز ہے سیکیورٹی ہو وہاں آرمی ہو وہاں ریلوے ہو وہاں پہ کسٹم کلیرنس ہو سو اس کے لیے ہم وزیٹ کرنے آئے ہیں اس وقت بارڈر پہ ابھی تو ہم آئے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ملک بھی انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ٹھیک کریں سر آئیٹی ٹی ایم ایس کے حوالے سے آپ کو بریپنگ دی گئی ہے سر کیا کہنا چاہیں گے ایک بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اس پروجیکٹ سے اور ریلوے کے درمیہ کوئی تنازہ تو کوئی تنازہ نہیں ہم سیٹل کریں گے نو تاریخ کو تھوڑی زمین ہماری ادھر ہو جائے گی ان کی ادھر ہو جائے گی پی ڈی ایم کے بارے میں وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو جو ہے وہ کہتے ہیں مرنے دو کرونا سے مرنے دو ساری دنیا میں کرونا ہے آج تو تین ہزار کو بھی کراس کر گیا پاکستان میں اور یہ گیارہ پارٹیاں صرف اس لیے کٹھی ہیں ایک سوال کے جواب میں اپاکی وزیر الوے شیخ رشید نے کہا کہ چمن میر الوے کی دو سواکڑے ارازی کو کبزہ میں پیہ سے جلو اگزار کریں گے چاہے وہ عام یا سرکار نے کبزہ کیا ہو انہوں نے ایک سو تیس سالہ ترخی تینل اور شرابہ سٹیشن کا بھی دورہ کیا اور اس ترخیہ سے سیک کی فازات کیلے اسکیریٹی پروسیز کو تحقید کی گئی امران اتار اینن نیوز چمن رک کریں گے جہلم ویلی کا جہاں پولیس کی منشاعت فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی اٹھارہ کلو چار سو بیس گرام چرس برامت کر کے منشاعت فروش کو گرفتار کر لیا بھاج آپ کو تقلیف اس لیے یہاں پر دیئے کہ کچھ حفظے سے منشاعت کے حوالے سے کچھ ہمیں اطلاق آ رہی تھی کہ شاید دوبارہ سے کچھ نے اٹھارہ کیا کہ ہم نے پہلے کام کیا اور ہم نے مدلد ان کے خلاف کروائی کہ کچھ لوگوں کو جو لوگ جیل میں ہیں ابھی بھی کس لوگ جیل میں ہیں ہمارا جو مین ایک جو بڑا یہاں پر ایک گروہ تھا راند والا گروہ جو خلینا میں کے موابط تھا تو وہ کیونکہ میرے آنے کے بعد عید سے وہ یافت جانا گیا تھا اور الگا پاکستان میں جا کے وہاں پر آشت کی دیس میں تو کچھ عرصے سے وہ وہاں سے ہوتی یہاں کام کر رہا تھا یہ مریت لات اور یہاں ہمیں بندہ ٹریسی ہو رہا تھا کہ کس بندے کے ذریعے وہ کام کر رہا ہے کونسا بندہ ہے جس کے ذریعے وہ کام کر رہا ہے ہمیں بندہ ٹریسی ہو رہا تھا اور ہم نے بڑی اس کے پشش کی تقریبمنٹ آٹھ دس جن سے ہمیں اس کے تقریبمنٹ آٹھ دس جن ہمیں لگے کہ یہ بندہ ٹریس کرنے میں بھی کونسا بندہ سکتا ہے جس پر کام کر رہا ہے اور پتہ یہ جلالی کہ یہ ایک صدیر نام کا آدمی ہے صدیر والدن نطیف ام بکال سکنا کنینہ یہ میں سے کی ٹرانسپورٹر وہ پرانا ٹرانسپورٹر ہے اس کی اپنی بسنی سے بھی چلتی ہیں تو ہمیں جب پہلے چلا کہ یہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کی تسلنی کے لیے اور ہم نے اس کو نظیب چیک کیا کہ اچھا یہ واقعی یہی بندہ کام کر رہا ہے تو ہم نے یہ تفضیقوں کی اضباط کی یہ بندہ کام کر رہا ہے تو صرف میں نے رکھی کر کے پورے کیسے ہم نے سہارا اس کا اگر میں کیسے ریٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے پورے اراغ کو مانگے دیکھے ہم نے اس کے بعد پھر شام کو ہم نے جو افیس رانے ان کی میٹن کی رکھ کریں گے کوٹ ادوکا جہاں احسانپور میں آج بھی مٹی کے برطن بنانے کا عمل جاری ہے مٹی کے برطن بنانے والے کاریگر کم اجرت کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیاز احمد جی نیاز احمد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی شکریہ اس وقت میں موجود ہوں کوٹ ادوکا نوہی علاقہ حسانپور میں اور آج میں موجود ہوں مٹی کے برطن بنانے والے کمباروں کے پاس جیسے ہی جدید اور آیا ہے ان برطنوں کی جو مانگ آئے وہ کافی کام دکھائی دے رہی ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں استاد اللہ باکش کاریگر جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اب جو ہے جدید اور آ چکا ہے اور ان برطنوں کی مانگ میں کمی آئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس وقت جی برطنوں کی کمی آئے اب موسم ٹھڑا ہے سادہ جڑے نا بات شکو گزارہ ہونے پہ گلہ چل دے سانک چل دیے مٹی چل دیے این ٹائم دے وچ گرمیاں دے وچ سادہ سیزن ہوں دے مٹ کے گھڑے تھا سادہ روزی بانویں نائے جی اچھا یہ مٹی جو ہے آپ کہاں سے لاتے ہیں اے مٹی دمان دے لاکے جا آن دیے جی ابھی جو ہے آپ کیا کیا بنا رہے ہیں ہارشہ ہے مٹی بنا رہے ہیں گھڑا بنا رہے ہیں مٹکہ بنا رہے ہیں گلہ بنا رہے ہیں ہارشہ ہے بنا رہے ہیں جو جو مٹی کے برطنے دہائے ہارشہ بنا رہے ہیں اچھا سردیوں میں ان کی جو مانگے وہ کافی کام ہو جاتی ہے گرمی میں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اے وجہ ہے جی بارو برطن بھائی آپ اندن مٹی دے برطن سالہ کلو اچھے بھی ہوندن سالہ کلو مارے بھی ہوندن ایک اروب بار یہ چلتا پیا ہے جی بہت جیڈے سالہ کلو آنے سالہ کلو تو باہروں مار مکواگ اندین جی جب آپ ان کو پکاتے ہیں بٹھی میں تو جب یہ بٹھی میں جب تیار ہو جاتے ہیں اس ٹیم یہ برطن ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو آپ کو نقصان بھی آتا ہوگا آوے نے نقصان آوے نے مٹی کا برطن ٹوٹ بھی بینے ہیں بٹھیاں دے بٹھیاں باہر میں نے جی کچھا برطانے پاکوے نے جی اندھی کوئی جنہی ہونا جی او سیٹوں نے جی جی بالکل ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے مٹی کے برطان ہم بنا رہے ہیں یہ جدید اور آ چکا ہے اب جو ہے ان کی مانگ میں کافی کمی آئی ہے اور جب ہی ہم تیار کرتے ہیں بٹھی میں پکاتے ہیں اس ٹیم ہمیں نقصان بھی آتا ہے کیا کریں غریب آدمی ہیں ہم جو ہے اپنی روزی کر رہے ہیں نیاز احمد آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور روح کریں گے دنیا پر کا جہاں نواہی گاؤں کتب پر کے سینئر صحافی سید فاروق ندیم حاشمی کی والدہ مطرمہ کے سال سواب کے لیے دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمل بلوچ دنیا پر کے نواہی گاؤں کتب پر سادات سے تعلق رکھنے والے نواہی وقت گروپ کے سینئر صحافی سید فاروق ندیم حاشمی کی مرہوم والدہ کے احسال سواب کے لیے ان کی رہیش گاہ پر کتب پر میں دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں نات خانی اور قرآن خانی کے ساتھ ساتھ مرہومہ کے احسال سواب کے لیے دعایں مانگی گئی تقریب میں سابق چیئرمن مارکیٹ کمیٹی چودری حشیاردین سابق چیئرمن مارکیٹ کمیٹی چودری نصیب آمد گجر پی ٹی آئی کے تحصیل صدر چودری عرشت جاوید مسلم رک نون کے رہنمہ شباز سائی تور صحافی راو محمد جونس قاضی عبد الرزاق کاری عمر فاروق اور معروف مذہبی اور روحانی شخصیت پیر زبیر عمد شاہ سمیت عوامی و سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی دعایہ تقریب کے احتدام پر شرکہ کو کھانا بھی کھلایا گیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹرز اجاز شاہ کے ساتھ شہباز اکمل این این دنیا پور خبر شامل کریں گے فاروق آباد سے جہاں مرکزی ملاد کمیٹی سچا سودا کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا بارہ مستحق بچیوں کو مکمل جہیز جس کی مالیت دو لاکھ فیکس ہے اور تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا احتمام کیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے رانا محمد ادریس کی اس ریپورٹ میں فاروق آباد مرکزی ملاد کمیٹی سچا سودا کے زیر احتمام اجتماعی شادیوں کی تقریب منقض ہوئی جس میں بارہ ہیٹیم بچیوں کی باعزت رخصی کا فریضہ سارانجام دیا گیا اور ہر دولن کو دو لاکھ مالیت کا جہیز سمان بھی دیا گیا براتیوں کے ساتھ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر مرکزی ملاد کمیٹی سچا سودا کے ممران نے میڈیا سے گفتگو کی الحمدللہ ہم دو زار پان سے یہ برگام سارانجام دے رہے ہیں ابھی لگ ہم نے 65 بچیوں کی شادیوں کے سلسلہ سارانجام دے چکی ہیں جیسا کہ آج ہم بارہ اجتماعی شادیوں کی یہ پروکار تقریب سعید کا احتمام کیا ہے مرکزی ملاد کمیٹی نے ان کوشش کریں گے کہ اس کو پچاس پہ لے کے جائیں اور سو پہ لے کے جائیں اللہ کرے گا ایک ٹائم آئے گا بارہ سے سولہ ہوں گی اٹھارہ ہوں گی کبیس ہوں گی انشاءاللہ ہوں گے جیسے چھتا پروگرام ہمارا جو ہے کہ وہ تشکیل لیا گیا ہے جس میں بارہ یہ تین سارا بچیوں کو ہمیں آج رکھ سکت کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ نیکس ٹائم بھی جب ہم یہ پروگرام کریں تو یہ بارہ سے اباب پروگرام ہوگا رکھ کریں گے تحصیل رجحان کا جہاں حکومت کی جانب سے قائم احساس پروگرام سنٹر پر نامعلوم افراد کی خواتین سے بدتمیزی دھکم پیل میں خاتون زخمی سنٹر پر شہریوں کا پتھراؤ ایس اچو رجحان نے موقع پر پہنچ کر سنٹر کا کنٹرول سنبھال لیا ریپورٹ کر رہے ہیں غلام عباس راجنپور کی تحصیل رجحان میں حکومت کی جانب سے قائم احساس پروگرام سنٹر پر نامعلوم افراد کی خواتین سے بدتمیزی اور دھکم پیل میں خاتون زخمی عوام مشتہل عوام کی جانب سے سنٹر کے گیڑ پر پتھراؤ بھی کیا گیا پولیس اہلکار نے بھی ایک شخص کا گریبان پکڑا تاہم ایس اچو رجحان نے احساس کفالت پروگرام سنٹر پر پہنچ کر کنٹرول سنبھالا اور کہا سنٹر کے باہر ایجنٹ مافیاز کھڑے تھے جنہوں نے بدنظمی پھیلائی ابھی سوشل میڈیا پہ ایک خبر چلی تھی کہ پولیس نے احساس کفالت پروگرام رجحان میں لاتھی چارج کیا ہے اور ایک عورت زخمی ہو گئی ہے میں ایس اچو رجحان آپ سے مخاطب ہوں یہاں میں نے خود ویزٹ کیا ہے یہاں پر نہ پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے نہ ہی کوئی عورت زخمی ہے بلکہ اثر ایشو یہ تھا کہ پولیس نے جو یہاں خواتین ہیں ان کی لینیں بنوائی تھی جو کچھ لوگ ایسے تھے کچھ خواتین ایسے تھیں جو ترتیب کے ساتھ لینوں میں بیٹھ کے اپنے پیسے نہیں لینا چاہ رہے تھے پولیس نے نظم و ضب قیم کرنے کے لیے لینیں بنوائنے کی کوشش کی تو جو باہر ایجنٹ مافیا تھا اس کو یہ بات ناغوار گزری ہے کیونکہ باہر ایک ایجنٹ مافیا کام کر رہا ہے جو چاہتا ہے کہ صرف ہماری جو خواتین ہیں جو ہمارے ریفرنس سے آتی ہیں ان کو بس پہلے آگے بیٹھنے دیا جائے اور وہ پیسے لے اور باقی جو بغیر ریفرنس والے لوگ ہیں چاہے وہ زلیل ہوتے رہے ہیں تو ہم نے یہاں آکے ایکوائلٹی قائم کر دی ہے اور لینیں بنوائنے یہ آپ پیچھے بیکگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور بڑے پیسفولی انداز میں ساری لینیں بنی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین کام چل رہا ہے اس خبر میں کوئی صدا کرنی ہے خبر شامل کریں گے جام نواز علی سے جہاں تھانا گوٹ مبارک مجیدانہ کا نوچوان پولیس ٹریننگ کے دوران جہاں بہق ہو گیا لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ایسان بلوچ جہاں نواز علی تھانے کے عدود گوٹ مبارک مجیدانہ کا ریاشی میرپکاز پولیس میں بھرتی کیلئے جانے والا بیروزگان نوچوان احمد علی ورد جانواند مجیدانہ دوڑ کے دوران گر کر بہنوش ہو گیا جس کو سیل اسپتال میر پر خاص لیا گیا جہاں پر وہ فوت ہو گیا رخ کریں گے رینالہ خورت کا جہاں تین مسلح ڈاکو کا چک نمبر پانچ اور ٹو ون ایل کے مقامات پر ناکا گن پوائنٹ پر ایڑگیشن ملازم اور گاؤں کے نمردار سمیت نصف درجن سے زائد افراد سے لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فون سلوٹ لیے رپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر خبر شامل کریں گے فتح جنگ سے جہاں کھوڑ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار سردار ظہور اقبال تاجہ نے اپنی ذاتی اخراجات سے تعمیر شروع کروا دی رپورٹ کر رہے ہیں وسیم علی جی بلکل اٹک کی تحصیل فتح جنگ کھوڑ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار کھوڑ روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار جو کہ سب کا حکومت اور مجودہ حکومت نظر انداز کر دی رہی مجودہ حکومت نے وعدے تو بہت کیے لیکن وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا شہریوں کی تکلیف اور پرشانی دیکھ کر سردار ظہور اقبال تاجہ بارہ اپنی ذاتی اخراجات سے کھوڑ روڈ کا کام نوت امیر شروع کروا دیا خبرنگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب الاہن ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد الفلا موڈرن سٹی جس کا شمار ملتان کے کامیاب ترین ہاؤسنگ پروجیکس میں ہوتا ہے ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا ترقیاتی کام تقریبا 90 فیصد مکمل ہو چکے ہیں صرف چند پلوٹس بہت اچھی لوکیشن پر باقی ہیں ہماری پلوٹ ہولڈرز دوسروں سے زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں کیونکہ انویسمنٹ اور لوکیشن کی جنوبی پنجاب میں ایسی کوئی مثال نہیں الفلا موڈرن سٹی جہاں فول پروف سیکیورٹی سے آراستہ خوبصورت اینٹری گیٹ حسن جمال سے آراستہ مسجد پشادہ میٹل روڈز سٹریٹ لائٹس ساملی پارٹس آج ہی آئیں اور دیکھیں ملتان میں ایک حسین جہان الفلا موڈرن سٹی بکنگ کے لیے ہمارے سائٹ آفیس تشریف لائیں نمائندہ موقع پر موجود ہے الفلا موڈرن سٹی ملتان پبلک سکول روڈ ملتان ہیڈ آفیس الفلا دیفنس سٹی مطیتل روڈ فلتان 0300 2273 23 0302 744 5374 0313 6255 771